محمد احمد قازمی جس طرح سے ہریانہ کے نوح میں میوات کے علاقے میں جو ہنسہ ہوئی اکتیس تاریخ کو جو یاترہ تھی دھارمی کی یاترہ اس میں جو کچھ ہوا وہ اب تک آپ کے سامنے ہیں بہت سی ریپورٹیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں اس میں چھے لوگ مارے گئے تھے جن میں سے دو ہوم گارڈ بھی تھے اس کے بعد کئی کروٹیں لی ہیں ہریانہ نے ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو مسلسل نفرت بڑھانے کی بات کر رہے ہیں دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جس طرح سے بعض گاؤں میں ایک بہت بڑی پنچائت ہوئی اور جس میں یہ کہا گیا کہ یہ کھڑا مسلمان اگر حمد ہو تو ہاتھ لگا کر دیکھو لیکن اس کے باوجود پلول میں ایک پھر پنچائت ہوئی اور اس میں تیہ کیا گیا کہ 28 اگست کو پھر سے یاترہ نکالی جائے گی اب تک ایسا محسوس ہوتا رہا ہے کہ جو کچھ ان کا پلان تھا نفرت پھیلانے والوں کا اس میں وہ کامیاب نہیں ہوسے کہ چونکہ ہندووں میں ہی خاص طور پر کسانوں میں جاٹوں میں یہ ایک آواز اٹھی کہ یہ مسلمان میواد کے کبھی کمنل نہیں رہے اور دیش کی آزادی میں دیش کی آزادی سے پہلے بعد میں کبھی وہاں کمنل رائٹس نہیں ہوئے اب بھی مسلمانوں کی سیکیورٹی ان کی ذمہ داری ہے یہ بات انہوں نے کہی آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک انٹرویو آپ کو دکھایا تھا سوریش کوٹ کا جنہوں نے اپنے گاؤں سے بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ یہ آواز پورے ہریانہ کی ہے تو وہاں بڑی کشمکش ہے نفرت پھیلانے والوں کی اور نفرت کے خلاف لڑنے والوں کی اس سب کے بیچ میں وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھ کر آئے ہیں ہمارے ساتھی سینئر جنرلسٹ عبدالباری مسود صاحب جو میمبر ہیں پریس کلب آف انڈیا کے سینئر جنرلسٹ ہیں اور وہ خود اپنی آنکھوں سے وہاں کے حالات دیکھ کر کے آئے ہیں اب سے پہلے میں نے آپ کو ایک انٹرویو سعید نقوی صاحب کا دکھایا وہ بھی ہریانہ کے کچھ گاؤں میں کچھ جگاؤں پر ہو کر کے آئے تھے ہماری پوری کوشش رہتی ہے کہ ہم خبر کو نزدیک ترین سورس سے سمجھیں عبدالباری مسود صاحب ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورڈ کو آپ نے وقت دیا آپ یہ بتائیے میں آگے پڑھنے سے پہلے بتا دوں کہ آپ نوہ سونا اور گڑھ گاؤں اور اس کے آس پاس کے گاؤں کا دورہ کر کے آئے ہیں بہت ہی تفصیل سے سمجھ کر کے آئے ہیں عبدالباری مسود صاحب ویلکم ہے آپ کا آپ بتائیے کہ کیسا کچھ محسوس کر رہے ہیں آپ نے کیسا محسوس کیا دیکھے جب بالکل نزدیک آدمی جاتا ہے پترکار تو لوگوں کی باڈی لینگویج وہاں کا ماحول وہاں کا اوورال جو سیچویشن ہوتی ہے وہ نسبتاً زیادہ بہتر آدمی سمجھ پاتا ہے آپ نے کیسے محسوس کیا سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے آپ کی پروگرام میں مدعو کیا جاہر بات ہے جو خود کی آنکھ سے دیکھا جاتا تو اس کے بعد ہی کچھ اور ہوتی ہے اور کسی اور کی زبان سے سنا جائے تو اس کے بعد ہی کچھ اور ہوتی ہے تو میں جیسے ہی وہاں پر تین پولیس کے تین چیک پوسٹ لگے ہوئے تھے اس کے بعد جو ہے جیسی داخل ہوا تو وہاں پر ایک سنگین نویت کا جو تو سناٹہ ساتھ آئے باتا نو میں جبکہ اس سے پہلے میں کئی مرتبہ گیا ہوں بہت ہی ہستا کھیلتا جو تو قضبہ ہے چہر کہہ لیجی ہے پسواندہ ہونے کے باوجود بھی ہر طرف لوگ چہل پہل رونک نظر آتی تھی لیکن بلکل وہاں سے غائب تھی ایسا معلوم رہتا ہے کہ یہاں پر جو ہے بھوتوں کا سایہ ہے یعنی بہت کم لوگ ادھر ادھر دورتے نظر آ رہے ہیں نظر آ رہے تھے دکانیں کچھ پھولی تھی کچھ بند تھی لوگ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ وہاں پر خوف اور دہشت کا سایہ برابر ہے اب یہ خوف اور دہشت کا سایہ جو ہے یہ کس وجہ ہے وہ جو ہے یہ جو انتظامیاں اور پولیس کے طرف سے وہاں پر جو گرفتاریوں کو سلسلہ جاری ہے بے درے بلا امتیار گرفتاریوں کو سلسلہ جاری ہے اب آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر میں جب گیا تھا دو تین دن قبل جو ہے تو دھائیسے لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا سب ایک طرف فتح اور پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں یعنی مسلمان جادہ تھا سب مسلمان اب اس میں بھی جو ہے تیس جو ہے تو بچے ہیں مائنر ہیں اب آپ مائنر کو کیسا گرفتار کریں گے کس طرح سے یہ کریں گے تیس بچے بھی ہیں یہ معلوم وہاں لوگوں نے بتایا ہے کہ بہت سے نوجوان جو ہے کیونکہ نوجوانوں پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے تو بہت سے نوجوان جو ہے جنگلوں میں جو ہے بھاگ گئے ہیں فرار ہو گئے ہیں پولیس کی پولیس سے ڈل کر پہ خوف سے ہراہاں ہراست سے بچنے کے لیے گرفتاری سے بچنے کے لیے ظاہر بعد کسی کو بھی پکڑا جا رہا ہے جو اصل مجرم ہیں جنہوں نے جو ہے فساد پھیل آیا تشدد پھیل آیا ان کے خلاف تو ابھی تب کوئی کاروائی نہیں ہوئی نہ کسی کو یہ کیا گیا تو یہ عملاً صورتحال ہے وہاں پر اب آپ دیکھئے جو پولیس کا جو کہا جاتا ہے نا کہ پولیس اگر ایمانداری سے کام کرے خیر جانمداری سے کام کرے تو کبھی بھی کہیں پر فساد جو ہے چوبیس گھنٹے سے زیادہ چل نہیں سکتا اور جو ہے فسادیوں میں جو بھی فساد کر رہا ہو کسی بھی فرقے کا ہو کہاں کبھی ہو فساد کرنا یعنی جو ہے ملک کو نقصان پہنچانے تو ہونا یہ چاہیے کہ پولیس جو ہے ہمارے پاس عموماً فسادات میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ پولیس کا روئی ہے عموماً جو ہے غیر جانب دارانہ نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ جو ایف آئی آر بچ کی گئی اب ایف آئی آر میں میں اس کے الفاظ بھی آپ کو سناوں گا کیا کیا لکھا ہے ایف آئی آر میں یہ کہا گیا اب مہا پر کتے دیں میواتی پانچ سو چھے سو میں میواتی تھے یاترہ کے ٹائم پر یاترہ کے ٹائم پر جو آئے تھے اٹیک کرنے کے لیے جو جمع ہوئے تھے وہ کس طرح سے ماحول بنایا جارہا تھا وہ تو سب معلوم ہے ویڈیوز آ رہے تھے چلی ہمارے یہ کامڑ تھے زیادہ تھے نہیں نہیں کامڑ نہیں تھے یہ جو یاترہ نہیں یہ تو مسلمان تھے جو جمع ہوئے تھے پانچ سو ساتھ سو اور وہ یاتریوں تھے پانچ سو سے دھائی ہزار کے خریب تھے اب لگائیے کہ بھائی اگر دھائی ہزار کا مجموعہ ہے دوسری طرف پانچ سو ساتھ سو کا مجموعہ ہے کومن سینس کی بات ہے یا فائیر میں بھی لکھا ہوا ہے دھائی ہزار اور پانچ سو ساتھ سو کا کیا مخابلہ ہو سکتا ہے اور وہ جو جلوس ہے وہ ہتھیار لے کے چل رہا تھا باداپتہ دمائش ویڈیو آ چکے ہیں کسی کے پاس رائیفل ہے کسی کے پاس بندو ہے کسی کے پاس تلوار ہے کسی کے پاس برشا ہے کیا کیا نہیں تھے ان کے پاس اور یہ بات جو ہے ریکارڈ ہے باداپتہ جو ہے وہاں کے جو ممبر پارلیمنٹ ہے جو کبھی کانگریس میں رہا کرتے تھے راؤ انجر جس اندر جیس سنگھ صاحب گرگاؤں کے جو ہے تو انہیں اس علاقے کی نماندگی کرتے ہیں وہ خود کہے چکے ہیں بی جی پی کے ممبر ہیں وہ منسٹر بھی رہے چکے ہیں کہ یاترہ میں آتھیشی حسلہ آرمز لے جانے کی کیا جو ہے تو وہ ہے دوسری بات جو ہے وہ جو وہاں کے دفتی چیف مینسٹر ہے جے جے پارٹی جو ہے جے جے پی جو ہے تو وہ مخلوط حکومت میں شامل ہے انہوں نے بھی اس پہ رہتراز کیا کہ بھئی کسی بھی یاترہ میں ہتھیاروں کی کیا ضرورت ہے بھئی آپ مدھبی یاترہ لے جا رہا ہے تو آپ میں آپ کو یہ یفعیہ جو لکھی گئی ہے ہے اس کے آلپا سناتا ہوں یہ دیکھیں آپ کہ ایٹیس سے ایک کراؤڈ آب سیکس ہنڈد سیون سیکس ہنڈد کو سیون ہنڈد انٹی سوشل ایلمنٹس سلوگنس آف اللہ اکبر نمبر 0252 ہے جسٹ سیکس ہنڈد سیکس ہنڈد سیکس ہنڈد سیکس ہنڈد یاترہوں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی اس میں کوئی ریفرنس نہیں ہے کہ وہ ہتھیار لے کر آئے ہوئے تھے کتنے لوگ تھے کیا تھے یعنی ان کی ہتھیاروں کا کوئی ذکر نہیں کیا ہتھیاروں کا بھی ذکر نہیں یاترہ وہاں مکمل ہوئی یہ دو ہیدار اکیس میں انہوں نے شروع کیا کیونکہ آپ جانتے ہیں میں اس سے پہلے بھی ہمارے ناظرین کو بتا چکا ہوں ہمارے ویورس کو بتا چکا ہوں کہ یہ آر ایس ایس نے جو ہے مذہبی تیوار یا مذہبی جلوس جو بھی یاترہیں نکالی جاتی ہے اس کو اپنے مظلوم مخاصد کے لیے استعمال کرنے کا جو تجربہ جو ہے سب سے پہلے انیس سو تئیس میں شروع کیا تھا اور آپ اس میں جو ہے تو وہ پرسکت ہو گئے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ پولیس بھی ہوتی انتظامیں بھی ہوتی ہے تو یہ اس طرح سے یہاں پر کبھی بھی یہ جہاں کمندیر ہے یہاں پر کچھ زیادہ خاصی اہمیت نہیں رکھتا ہوں کہ مخامی لوگوں نے بتایا یہاں پر کبھی یاترہ نہیں نکالی جاتی تھی لیکن مسلم علاقہ ہے تو انہوں نے دو ہزار اکیس سے یہاں پر وہ نکالنا شروع کیا تو میں جیسے ایک اور نکتے کی طرف بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ یاترہ وہاں پر ہونے کے بعد وہاں پر vhp نے جو ہے بڑی جو ہے خطرناک اور بہت یشتیا لنگیس vhp کے لیے جو بھی ہے وہ رسے سوابت تھا جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو جس طرح سے تربیت دی جاتی ہیں وہاں بڑی یشتیا لنگیس تقریریں کی اس کے بعد وہ جلوز جو ہے یعنی وہ جو یاترہ واپس لوٹنے لگی تو وہ اشتیا لنگیس نعرے لگا رہے تھے نعرے لگا رہے تھے اور یہ کر رہے تھے کہیں کچھ انہوں نے اٹاک کیا تو جواب میں کیا گیا ہے ایسا نہیں کہ مسلمانوں نے جو ہے اپنے سے اقدام کیا جواب میں لگایا گیا اور دوسری بات جو ہے یہ بھی بار بار سب کے سامنے آ چکی ہے کہ جو کاروں اگرہ میں جو یہ کیا ہے جاتریوں کو تو مسلمانوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا وہ جو بات میں جب معاملہ ہوا تو یہ بتایا لوگوں نے کہ وہ کئی مسلمانوں جو ناشر اور جنید اور بھی کئی لوگوں معاملات میں جو ہے جو گائے کے حفاظت کے نام پر جو کچھ بھی شر پھیلا رہے ہیں خط لوگ عارت گری کر رہے ہیں تو اس کو تلاش کر رہے تھے اور تلاش کر رہے تھے انہوں نے اعلان کیا ہر طرف ہوتے ہیں ہر ایک کے غصے پر آپ خوابوں نہیں رکھ سکتے آپ ان کے ساتھ گالام گلوچ کریں گے دشنام ترازی کریں گے جو دل میں آئے بکیں گے سمجھیں گے کہ بھائی ہم ہم کو پوری ایمپینٹی ملی بھی ہے پوری سام کو پروٹیکشن ہاتے لیں ہم جو چاہے کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو ہے سامنے والے کے بھی ایک سبر کی لیمٹ ہوتی ہے پیشنس کی لیمٹ ہوتی ہے تو اس کا رییکشن آئے ابھی جو سرکار کا سسٹم ہے وہ ایف آئی آر کی زبان سے بہت ہی کلیریٹی سی ہو رہی ہے دیکھئے جس طرح سے جنرلزم میں لفظوں کا کھیل ہوتا ہے جسے گودی میڈیا جس طرح سے کام کرتا ہے تقریباً تقریباً یہ ایف آئی آر کی زبان یہ کہ پانچ سو چھ سو کا تو اگریسیو کراؤڈ ہے اور وہ دھارمک کیاترہ ہے اور جس میں کہ ہتھیار بھی نظر آ رہے ہیں سب بھی نظر آ رہے ہیں یعنی شروعات میں ہی جب ایف آئی آر لکھی جاتی ہے ایف آئی آر کسی بھی مقدمے کی بنیاد ہوتی ہے اور اس بنیاد کے لکھنے کے وقت ہی اس بات کا اگر خیال رکھا جائے کہ جو حملہ آور ہیں ان کو بچانا ہے تو اس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے اگریسیو کراؤڈ آف فائی ونڈڈ سکسنڈڈ ادھر پندرہ سو سے ڈائی ہزار بھیڑ جو بات آپ نے کہی آپ آپ دیکھئے نا ڈیپتی چیف میشر حریانہ کا جو ہے دشن چوٹالہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ کو ہتھیاں لگا نہیں ہے پولیس کیس میں یا فائی آر میں کوئی تذکرہ نہیں ہے خود وہاں کا ایم پی ایم پی جو ہے رکن پارلیمان ہے اندر جیت راو اندر جیت کہہ رہے کہ بھئی آپ یہ اسلاح کیوں ساتھ لے کر گئے تھے یاترہ میں گئے تھے آمز کیوں ساتھ میں لے کر گئے تھے لیکن یہ فائی آر پاس ہمارے پاس تو ایسی بھی ریپورٹ ہیں کہ جو لوگ دھارمک سوچ کے ساتھ آئے تھے یاترہ میں ایک مذہبی عقیدے کے ساتھ جب انہیں پتا چلا کہ یہاں ہتھیار لے کے جائے جا رہے ہیں تو بہت سے لوگوں نے بائیکاٹ بھی کیا وہاں سے بہت سے ہندو اس یاترہ کے شروع ہونے سے پہلے ہی واپس بھی چلے گئے بلکل بلکل صحیح کہہ رہا ہے ہاں پر جو ہے جو ماحول تبدیل ہو میں پہلے یہ اسی پوائنٹ پر آتا ہوں آپ دیکھیں کس طرح سے یہ بے گناہ لوگوں کی بھی گرفتاریاں ہوئیں ایک میرے سامنے جو ہے ایک لڑکا جو شخص گرفتار ہوا اس کا بھائی دونوں ملنے کے لئے آئے وہ ان کے پاس ایک اپلیکیشن تھی انہوں نے کہا کہ میرے فادر وہ جس کو گرفتار کیا گیا اس کا نام صدیق ہے وہ ایک درائیور ہے وہ جو ہے جس دن وہاں پر تشدد ہوا ہے کرتی جولائی کو وہاں موجود ہی نہیں تھا وہ مال چھوڑنے کے لئے رائشتھان گئے ہوا تھا اور دوسرے دن رائشتھان سے واپس آیا تو بارہ ایک بجے کے قریب اس کو کہیں سے پولیس نے ارس کر لیا جب وہ واپس آیا تو اس کے خلاف جو آپ لگا یہ تاجت کی بات یہ ہے ایک تو پہلے ارس کرنا ایک دم غلط بات ہے کہ ایک شخص وہاں موجود ہی نہیں ہے اور شہر میں ہی نہیں ہے جہاں جائے وہ اوپر بھی موجود نہیں ہے اور شہر میں بھی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو گرافتار کر لیا پھر اس کے اوپر جو ہے آپ نے 302 کا مقدمہ بھی لگا دیا وہی تو خاص بات یہ ہے 302 کا مقدمہ بھی لگا دیا آپ کیسے ہیں اس سے زیادہ اس سے زیادہ ایک طرفہ کرروائی کیا ہو سکتی ہے عام طور پر پولیس والے جن کو نقلی کیس بھی لگانا ہوتا ہے میں پترکار کے طور پر جو تجربہ ہے اس کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کم سے کم بنیادی چیزیں یہ چیک کر لیتا ہے کہ یہ یہاں تھا بھی یا نہیں اگر تھا تو ہی میں اس پر مقدمہ لگا ہوں نہیں تو یہ عدالت میں مجھے جواب دینا مشکل ہو جائے گا اب پولیس والے اس حد تک حمت بڑھائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اتنا سسٹم ساتھ ہے مسلمانوں کے خلاف کارروائی کے لیے کہ جو وہاں موجود نہیں بھی تھا آج کل تو موبائل کی لوکیشن سے ایک منٹ میں پتا چل جاتا ہے کہ کون آدمی کس وقت کہاں تھا اس کے ثبوت کی بھی اسے فکر نہیں ہے اور اس نے جھوٹا مقدمہ لگا دیا تو یہ بہت ہی عجیب واقعہ ہے یہ ہر سے گزر جانا والا معاملہ ہے یہ ہر سے گزر جانا والا معاملہ ہے چلو بھائی کسی کوئی اپنی اریس کے لیے ٹھیک ہے غلطی سے ہو سکتا ہے اریس ہو سکتا ہے آپ اس کے پر مختلف سنگین دفعات لگا رہے ہیں فوجداری کی سنگین دفعات لگا رہے ہیں اس میں قتل کا مقدمہ بھی اس کے پر ٹھوک رہے ہیں جب تو بھیجارہ وہ وہاں پر موجود ہی نہیں ہے اس میں کوشش یہ رہتی ہے کہ ایک بار جیل چلا جائے آدمی اور پھر اس کا مقدمہ بھی چلنے نہیں دیں گے مقدمے میں رکاوٹیں ڈالیں گے اور اس کو دسیوں سال جیل میں فسا کر سڑا دیں گے تو یہ اگر دیکھئے بہت ہی بنیادی ایک بات ہے اگر کسی کے ساتھ بھی نائنصافی ہوتی ہے کسی کے ساتھ بھی چاہے ہندو ہو مسلمان ہو کوئی بھی ہو تو اس کے اندر اس سسٹم سے نفرت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے یہ بہت ہی بیسک بات میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی انسان اپنے اوپر ذرا سوچیں کہ میں نے کوئی گناہ نہ کیا ہو اور مجھے کوئی اچانک مجھے جیل میں بھیج دیا جائے تو میں کیا اس سسٹم سے پیار کر سکوں گا جس سسٹم نے مجھے بے گناہ ہوتے ہوئے بھی جیل میں سڑا دیا کیا میری پریوار کے لوگ میرے آس پاس کے لوگ جو میری بے گناہی کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کیا ان میں اس سسٹم سے نفرت پیدا ہوگی یا پیار پیدا ہوگا یہ ایجنسیوں کو پولیس والوں کو سرکار کو سوچنے کی ضرورت ہے اپنے آپ ہی یعنی حکومت کے خلاف لوگوں کو تیار کرنے کا آپ کام کر رہے ہیں یہ بہت ہی بری بات ہے اب یہ دیکھئے کہ وہاں پر جو ہے فساد کیوں کر آیا جا رہا ہے دوبارہ جو کوشش کی جاری ہے جو مقصد میں جیسا کہ یہاں اس سے پہلی بھی کچھ لوگ آپ کے سامنے آ کر بیان کر چکے ہیں کہ اس کو گودھرا ٹائپ کا جو ہے تو بنانا چاہ رہا تھے کہ جیسا گودھرا کے بارے میں وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے وہاں کا جو سابق چیخ میشتر ہے کیا نام ہے شنکر شنگ ویڈالا صاحب کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے موڈی صاحب نے کروایا تھا ہے نا وہ گودھرا میں جو گودھرا میں جو ہوا تھا اور یہ جو ہے بڑی شاری سے تحت کیا گیا تھا اور آپ دیکھئے کہ اس پر کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے پھلماوہ پہ تو سب لوگ بوڑ رہے ہیں لیکن گودھرا کے واقعے پہ نہیں بوڑ رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ دیر سو سے زیادر لوگوں کو جو تو گرفتار کیا گیا بھوک کے حساب سے فانسی کی سزائی دی گئی جبکہ ان کا بیجاروں کو کوئی لینہ دی نہیں جس کے آپ سسٹم کی بات کر رہا نا سسٹم کی تہیں جو ہے انتر نفرد نہیں پیدا ہوگی تو کیا ہو گیا ایسے لوگوں میں تو آپ خود ہی وہاں کا چیف ویسٹر جو رہا ہے اور آر ایس ایس کے سب سے نکلا ہو اور ڈنکی کے چوٹ پر کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ جو ہے موڈی صاحب نے کر آیا تھا فلا نے کر آیا تھا تو آپ جیدہ پلواما کے بارے میں کہہ رہے ہیں سب لوگ کہہ رہے ہیں تو یہی بات جو ہے اور کئی لوگوں کو سدائی مل چکوئی ہیں کہ بھائی ان کا کوئی involvement نہیں تھا پھر اس کے بعد جو ہے گودرا کے معاملے میں جو جسٹس یو سی بینر جی کمیشن جو تھا سپریم کورٹ کے ریٹائر جسٹس وہ کمیشن نے بھی ریپورٹ دی تھی اپنے ریپورٹ میں یہ کہا تھا کہ بھائی یہ جو ہے اس کو باہر سے ڈبے کو جو ہے جو گودرا ٹرین کا ڈبا تو اس کو آگ نہیں لگائی گئی تھی باہر سے لگائی نہیں جا سکتی وہ اندر سے ہی لگی ہوگی یا اندر کسی ہارڈ شارٹ سرکٹ کے بسے وہ ڈبے مار لگ گئی ہوگی کچھ ہوگی اس طرح سے کہا تھا اور جس طرح سے وہ ناشو کو لکھا کر پریٹ کیا گیا تھا تو یہ وہی جو ہے وہی کوشش کی جا رہی تھی لیکن ہریانہ کا ماحول جو ہے جب سے کسان اندولن ہوا ہے وہ وہاں پہ تبدیل ہوا ہے جیسا میں کہتا ہوں کہ یہ ملک عجیب و غریب ہے یہاں پہ مختلف کارس مذائب مختلف چیزوں میں تفقات میں بٹاوہ ملک ہے کسی ایک تفقے پہ بذل ہوتا تھا دوسرے باقی تفقات خاموچ بٹھے رہتے ہیں یا شیخ اپنی اپنی دیکھ والا معاملہ ہے لیکن ہریانہ میں یہ دیکھنے میں آئے کہ توہانہ میں ایک بڑا سا جلوس نکلا عمل جلوس نکلا آرے سے اس خلاف لوگ نعرے لگا رہا تھے کہ ہم ان کے جھانسے میں نہیں آئیں گے پلا نہیں آئے گے اور بہت کے آوازیں آ رہی ہیں آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں بلکل اس میں باس گاؤں میں حسار جلے کے وہاں بہت بڑی ایک پنچائت ہوئی ہے اور اس میں دو ہزار الگ الگ گاؤں سے نمائندے واقعیدہ آئے اور ان کے ان کی طرف سے جو ریزولیشن پاس ہوا وہ بہت ہی اہم تھا اور اس حد تک وہ کھل کر کے سامنے آگئے کہ یہ کھڑا مسلمان آؤ وہ کون ہاتھ لگاتا ہے تو اس حمت کے ساتھ دیکھیں ہریانہ سے میں جو کچھ یہ نو میں ہوا بہت برا ہوا نہیں ہونا چاہیے کہیں نہیں ہونا چاہیے سامپردائک دنگا لیکن اب جو ایک ایک طرح سے ٹھنڈی ہوا جو آنی شروع ہے ہریانہ سے اس سے بڑی امید ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ تو کرایا جا رہا ہے یہ دوبارہ جو ہے نا کسی گاؤں میں جو پنچائد کی گئی نہیں کہ ہم اٹھا اٹھا اس طرح دوبارہ شروع کریں یہ اپنے اوہ اور مہدی جی کو اپیل کی گئی ہے کہ یہ ناکارہ سی ایم ہٹاؤ یوگی جیسے سی ایم لے کر آؤ تو یہ خالہ کہ کھٹا صاحب تو کہے کیسے کیسے انہوں نے بیانہ دیئے انہوں نے اپنی کرنی میں کمی نہیں جوڑی فورن بلڈوزر بیج دیا تھا فورن بلڈوزر بیج دیا بلکل یوگی کی طرح سے تو یہ یہ آپ لگائیے کہ میں نے وہاں پر مفتی ضاہد حسین خاتمی صاحب ہے مفتی ضاہد حسین خاتمی صاحب دارلوم مہین الاسلام جو مولانا الیاس علیہ رحمہ تبلیح جماعت کے جو بانی ہیں انہوں نے خائم کیا تھا اس مدد سے کہ مہتمیم ہے ناظم ہے بہت پرانا سو سال سے زیادہ پرانا مدد میں ان سے ملاقات کے لئے گئے میں نے پوچھا ان سے کہ دیکھئے بولے صاحب اگر کچھ لوگوں نے شرارت کی تھی سب مسلمانوں تو نہیں کی تھی میوات میں انہوں نے بتایا کہ تقریباً چار سو کے خریب گاؤں ہے جہاں پر مسلمانوں کے آبادی جو ہے 90 سے 95% ہے چار سو گاؤں میں چار سو گاؤں میں تو وہاں پر جو بھی مندیر تھے جو بھی ہندو تو کسی ہندو کو کوئی ذک نہیں پہنچائی کسی مسلمان نے نہیں کیا حملہ نہیں کیا اس کے بار خلاف تیرہ مزیدوں کو نشانہ بنایا گیا پلول میں چھ مزیدیں ہوڑل میں ہوڑل جو ہے وہاں پہ تین مزید اس کے بعد گرگاؤں میں ایک مزید سوہانہ میں تین مزید اس طرح سے جو ہے تیرہ مساجد کو نشانہ بنایا گیا تبلیخ نمات کے ارکان جو آئے ہوئے تھے اس مزید میں وہاں پر گاؤں کا نام یاد نہیں آرہا مجھے وہاں پر ان کو مارا پیٹا گیا وہ کسی طرح سے اپنی جان بچا کر بھاوے پولیس نے ان کو پہلے گرفتار بھی کر لیا لیکن جس طرح کا پولیس وہ ہی آتا وہاں پر تو یہ جو ہے ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا لوگوں کو ان کے ساتھ ہمیشہ یہاں پر جو ہے سرخوار آنا مہانگی رہی لوگ مل جل کر رہے ہیں لیکن یہ جو جس طرح کی حالات پیدا کر رہے ہیں مسلمان جہاں پر کم ہیں وہاں پر جا کے آپ اٹیک کر رہے ہیں تو ابھی ابھی آپ کو کیا اب فیوچر کیا نظر آ رہا دیکھیں جب دو قسم کی طاقتیں آمنے سامنے آ جائیں ایک تو یہ کہ سرکار ایک طرف ہے بی جے پی کی ہے آر ایس ایس کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور انہوں نے بلڈوزر بھیج کر کے اور پھر اس کے بعد میں جس جج نے اسے روکا اس جج کا ہی ٹرانسفر کر دیا وہ سرکار کے نیت بالکل صاف نظر آ رہی ہے اب اٹھائیس تاریخ کو پھر سے وہاں یاترہ کی تیاری ہے آپ کو کہاں لگتا ہے اب یہ امتحان تو جو ہے وہاں کی مقامی حکومت کا ہے کھٹر گورنمنٹ کا ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کو نہیں معلوم تھا فلا نہیں تھا حالکہ جو بلڈ اپ ہو رہا تھا وہ بلڈ اپ سے جو ہے حکومت بلکل واقفتی اچھی طرح سے واقفتی اب اصل میں کیا ہے کہ یہ سب سے ایک آسان نسخہ ہے کہ آپس میں لوگوں کو لڑاؤ تشدد برپا کرو لوگوں کی توجہ ہڑ جاتی ہے ہمدرد یہ آپ حاصل کر سکتے ہیں آپ جو ہے یعنی ایک طرف سے آپ آگ بھی لگوائیں اور دوسری طرف آگ بجھانے والوں میں کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ کی ایمیج جو ہے وہ بہت سی انسان دوس یومینیٹیرین قسم کی ایمیج بن جائے کئی چیدیں کیونکہ وہاں پر جو ہے یہ موڈی کا ٹریک ریکارڈ ہریانہ گورنمنٹ کا ٹریک ریکارڈ ڈبل انجن کی سرکار ہیں وہاں پر بھی وہ ہر مہاں پر ناکام ہیں دوسرا جب سے یہ کسان جو تحریک چلی کسانوں کی جو مفادات مفادات کے حوالے سے جو معاملات جو سامنے آ رہے ہیں تو وہاں پر ایک جو ہے نا ایک ہم آہنگ ہی پیدا ہوئی جات جو ہے وہاں کا ڈومیننٹ طبقہ ہے ہریانہ میں چھتیس برادری کہی جاتی ہے چھتیس قومیں رہتی ہے وہ بار بار کہتے ہیں نا تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہ جو الیکشن اب تک دو مرتبہ جو جیتتے آ رہے تھے انہوں نے پائنٹیس برادری کو کر دیا تھا انہیں جاتوں کو پاس ہی اختیدار رہتا ہے ہریانہ میں تو جاتوں کا اختیدار جاتوں کو اختیدار سے دور کرنا تھا ان کو تو یہ دوسرے برادری کو ملا دیا تھا پائنٹیس برادری ملا کر جو ہے تو اس کا نتیجہ یہ تھا لیکن آپ جو ہے اس کے اثرات لوگوں کو سمجھ میں آیا کیا پائنٹیس برادری آپ بی جے بی کے ساتھ تھی؟ پائنٹیس برادریوں کو انہوں نے ملایا تھا ساتھ میں چھتیس برادری ہیں وہاں پر چھتیس مختلف اقوام ہیں مختلف گروپ ہے کہ یہ جیسا مہارشتر میں مراتو کا جو ہے تو مراتو کا ڈومیننس ہے تو وہ بھی اسی نے کہا کہ ہم کو اختیدار میں حصہ مل ہی نہیں سکتا ہے وہ آ جہانی ہو گئے وہ مجھ سے خود کہا تھا کہ بھائی یہ مراتو کا ڈومینیشن ہم کو ختم کرنا ہے مسلمان اور جو ہے ونجارہ ونجارہ کمیونٹیس آتے تھے یعنی بنجارہ کہتے ہیں وہ مل جائے تو یہ ان کا ڈومینیشن ہم ختم کر سکتے ہیں تو یہ ہاں پہ سیاست جو ہے جس طریقے کام کرتی ہے جس طرح مہارکات کام کرتے ہیں تو وہی مہارکات وہاں پہ حریانے میں استعمال کیے تھے تو وہ مہارک جو ہے ٹوٹنے لگا ہے وہ جو حالو بنایا گیا تھا مہارکات کام کرنے تو اب اس میں پریشانی ہونا شروع ہوئی ہے تو اس کو کس طری سے یہ کرنا ہے تو یہ سب سے آسان نسخ ہے کہ فساد کرا دو فساد کرا ہے تو ہندو جو دور ہو رہا آتا ہوں جس کو ہندو سمجھتے ہیں تو وہ جو دور ہو رہا آتا ہوں نہیں بھی ہے تو وہ ہو جاتا ہے جب پتاد ہوتا ہے تو اس نام دیکھ کر آپ ایک دوسر کو مارتے ہو ختم کرتے ہو تو یہ صورتحال پیدا کرنے کے لئے اسی لئے مجھے لگتا ہے کہ یہ اٹھائیس تاریخ کا جو دیا گیا ہے یعنی ماحول کو گرم رکھنا ہے گرم رکھنا ہے ماحول کو گرم رکھنا ہے اس کو جو ہے سرد نہیں ہونے دینا تھنڈا نہیں ہونے دینا یہی اس کے پیچھے جو ہے اچھا اچھا آپ کو ویسے لوگوں سے بات چیت کر کے کیا انداز ہوا بی جے پی کے ساتھ آپ جائیں گے وہاں کے لوگ غیر مسلموں سے ہم نے بات کیے نوم میں بھی بات کیے سوحانہ میں بھی بات کیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم کو مسلمانوں نے کبھی نہیں ہے ہماری سب دکان وغیرہ سمائیفود رہی جب ہم کو معلوم ہوا کہ یہاں پر مسجد کے بازو ہے بلکل دیکھئے میں نوم ہے ایک مندیر اور مسجد آزو بازو ہے بلکل بلکل آج تک کبھی تفرخہ پیدا نہیں ہوا یہ مندیر مسجد کے نام بھی جو تفرخے پیدا کر رہے ہیں وہاں پہ مندیر اور مزید ساتھ 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 ہے بلکل تھوڑا سا بیچ میں ایک فلوٹ ہے خالی وہاں گندہ پانی پڑھا ہوا ہے تو آپ دیکھیں گے ہم تصویر میں بھی آپ کو دیکھ لیں گے یہ صورتحال ہے لیکن وہاں پر تقریباً 80% مسلمان آبادی وہ محلے میں ہم گئے بس اسٹینڈ کے سامنے وہاں ہندو کہیں دکانی تھی ہم نے ان سے بات کی انہوں نے کہا کہ ہم ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا بلکہ کئی جو یاکری تھے جو بیچارے غیر جانب دار تھے ان کو کوئی لینا دینے نہیں تھا وہ کوئی بھائکا کے لائے گیا تھا تو وہ زند میں آ رہے تھے تو ان کو بچایا مسلمانوں نے اپنے گھروں میں لالا کے رکھا ایک وکیل صاحب ہے انہوں نے اپنے گھر میں رکھا ایک پوری فیملی کو رکھا گھر میں دو دن تک اپنے گھر میں رکھا تو یہ ہندو مسلم اقتحاد کی اور مسلمانوں کے طرف سے جو ہے انسانیت نواز جو روئیہ ہے وہ سامنے آیا اس فساد کے دوران جو ہے کئی لوگوں نے کہا اور وہ جو ہے سوشل میڈیا کے استعمال کر کے ہندو خواتین کو اغوا کر لیا گیا یا فلان کو یہ کر لیا گیا شروع میں بھی سوشل میڈیا کے ذریعے جو مانو مانے سر کا جو ایک ویڈیو آیا تھا اب اس کو یادو بتایا جا رہا ہے مانو مانے سر کو یادو بتایا جا رہا ہے وہ پیدا کرنے کے لئے گیرو پیدا کرنے کے لئے یادو دبخو کو اپنے ساتھ لانے کے لئے بی جے پی کے ساتھ آجائیں اس کے لئے دیکھیں سیاسی لوگوں کہا اور خاص طور پر بی جے پی اور موڈی جی کی پارٹی نے جس طرح سے یہ دکھا دیا پورے ملک میں کہ وہ کسی بھی طرح سے ڈیموکریسی کے حصولوں کو توڑ کر کے سرکار میں رہنا چاہتے ہیں ہم نے وہ مثالیں کم سے کم دس اسٹیٹس میں دیکھی ہیں جن میں سرکاریں بدلی ہیں ایم پیز ایم ایل ایس ایم ایل ایس کو خریدہ گیا ہے اور اس کے علاوہ ڈلی میں دیکھا ہے اور بہت جگہوں پر دیکھا ہے وہ کسی بھی طرح سے سرکار بنانے کی بات کرتے ہیں اور موڈی جی نے جو لال کلے پر بھاشنگ دیا ہے انہوں نے ایک بار پھر کہا ہے کہ اگلے سال پھر مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے یہاں آنے کا موقع دیں گے ریڈ فورڈ پر تو یہ ریڈ فورڈ پر آنے جو شوق ہے ایک آدمی کا وہ پورے ملک کو کتنا نقصان پہنچا رہا ہے یہ بہت ہی آخر میں کوئی بات آپ نتیجے کے طور پر اگر کہنا چاہیں وقت ہمارے پاس کم ہے نتیجے یہی ہے کہ ایک تو ان کی جو شادیس ہے وہ پوری طرح سے بے نقاب ہو گئی ایک بات ہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن خریب ہونے کے نتیجے میں جو ہے یہ لوگ جو ہے ان کی جو سیاست ہے ان کی سیاست کا مہور جو ہے وہ انٹی مسلم پلانک ہوتا ہے یعنی مسلمان اس کے مہور میں ہے مسلمانوں کو اگر ہم تارگیت کریں گے تو جو سیدھا سادھا ہندو وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ بھڑک جائے گا لیکن یہ کمزور پڑتے جا رہے ہیں یعنی وہ ہندووں میں ریالائزیشن ہو رہا جیتا ہے آپ نے کہا وہاں کے گاؤں کے اس سے بات کی تھی لوگوں کو سمجھ میں آرہا کہ پیڑ پیڑ کی بھی کوئی ضروریات ہے یہ ممکن نہیں ہے اب وہ نشہ ڈائی ڈاؤن ہو رہا ہے کمزور ہوتا جا رہا ہے یہ بتا گیا اور سب لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے یہ ہندو راشن نہیں بلکہ ہندو تو راشتہ منو سمسٹری کا راشتے بنانا چاہتے ہیں جو مخصوص طبقہ سے مایکرو ماینٹی ہے ان کی تیداز بھی یہ سب مزیں لوٹ رہے ہیں ہم لوگوں کو بے خوب بنا کر اور یہ اپنا نظام جو ہے یہاں پر نافذ کرنا چاہتے ہیں جس میں جو ہے منو سمرتی کے تیب تو یہ ہی ہے نا اوپر کا جو حصہ ہے وہی سب فائدہ اٹھائیں گے تو یہ چیزیں جو ہے وہ عام ہندو میں سمجھ میں آ رہی ہیں سن لیجئے شوشل میڈیا پر بہت سی چیزیں گردش کر رہی ہیں اور اسی میں جو ہے یہ بدحواسی کے عالم میں یہ ایسے عرکتیں کر رہے ہیں اور اور کیا کیا نہیں کریں گے بتا نہیں سکتے میں اس بیچ میں آخر میں جو سریش کوٹ ہیں ان کا ایک چھوٹا سا کلپ آپ کو دکھاؤں گا تاکہ آپ کو یہ انداز ہو جائے کہ ہریانہ کی لفظ کہاں ہے لوگوں کی سوچ کیسی ہے یہ جو دنگا تھا یہ سرکار دوارہ پرائیوزی دنگا تھا موں کا میں آپ کو بہت بات بتا دوں اس کی جڑ ہی جو ہے دنگے کی وہ جڑ ہی آج سے تین چیارویں نے پہلے رکھی گئی نریندر مہتی جی دو جار دو کے دنگوں سے ہی لیڈر بنے ہیں اس سے پہلے ایکسیڈینٹل سی ایم تھے جہاں کے مکہ منتری سے وہ چیزیں سملی نہیں انہوں نے دنگا کروا کر کے لیڈر بن گئے تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے دو چیزیں تیہ کرنے کے لیے یہ دنگے کروا ہے کہ یہ ایک تو بی جے پی وانے یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ہم اس دیش کے اندر سب سے پڑی ہندو وادی پارٹی ہے سارے ہندو ہمارے ساتھ لگو دوسرا ہے وہ یہ نیریٹیو سیٹ کرنا چاہتے تھے دیکھئے یہ کانگرس کا ویدائک ہے محمد خان یہ ہندووں کے بارے میں کیا ویچار کرتا ہے یہ توشکن کی راز نیتی کرتے ہیں مسلم پاکس کی پارٹی ہے اس طرح کا ان کا ایک میریٹیو سیٹ کرنے کے لیے دنگے کروائے گے اور ہمارے ہریانہ پردیش کے چھے ساتھیوں نے جان گوالی پڑی اسی کے ساتھ میں اس پروگرام کو یہیں رکھتا ہوں آئندہ پھر کسی اور ٹاپک پر اور ایڈیوز پر آپ سے ہم پھر بات کریں گے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دن نواز شکریہ جائے بھارت جائے ہیں